تو اس کا ہم آج وارٹر تیار کریں گے روس میری وارٹر فور ہیئر گروتھ اگر آپ کے بال جڑتے ہیں یا آپ کے بالوں میں خوشکی ہے سکری ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے آپ کے بالوں کا بال جڑتے ہیں یا بالوں کی اچھے سے گروتھ نہیں ہوتی تو یہ پانی یا آپ اوائل بھی کہہ سکتے ہیں اسے آپ نے اسے جو ہے ڈیلی بیسز پر اپنے بالوں میں اپلائے کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے بالوں کے سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے اسلام علیکم دوستو میں حمزہ مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دیگارڈنگ ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو روز میری پلانٹ کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اس کو پر میں نے آلڑی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو ویڈیو کو پر آئیٹ سائٹ پر لنک آ رہا ہوگا آپ وہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کا کونسیپٹ کلیر ہو جائے گا تو آج ہم روز میری وارٹر برانا سیکھیں گے اپنے بالوں کے لیے یعنی فور ہیئر گروت روز میری وارٹر فور ہیئر گروت تو آئیں اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے روز میری وارٹر کس طرح ریڈی کرنا ہے اور ہم اپنے سر کے اوپر اپنے بالوں کے لیے اسے کیسے یوز کر سکتے ہیں یہ تو دوستو روز میری ایک ہربل پلانٹ ہے ایک جڑی بوٹی ہے جو کہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے ہمیں اس کے بینیفٹس کے بارے میں پتا نہیں ہے لیکن جن کو پتا ہے وہ اس پلانٹ سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں تو اس کو پر آلڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کے بینیفٹس کے بارے میں کافی زیادہ بینیفٹس بتائے گئے ہیں اس کے اندر تو وہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھ رہی ہے تو آج اس کی جو ہے ہم ایک بینیفٹس سے فائدہ حاصل کرنے لگے ہیں تو اس کا ہم آج وارٹر تیار کریں گے روز میری وارٹر فور ہیئر گروت اگر آپ کے بال جڑتے ہیں یا آپ کے بالوں میں خوشکی ہے سکری ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے آپ کے بالوں کا بال جڑتے ہیں یا بالوں کی اچھے سے گروت نہیں ہوتی تو یہ پانی یا آپ آئل بھی کہہ سکتے ہیں اسے دیلی بیسز پر اپنے بالوں میں اپلائے کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے بالوں کے سارے مسائل وہ حل ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے ہوگا ہمیں چاہیے ہوگی جی روز میری کے کچھ پلانٹس اگر پلانٹس نہیں بھی ہیں تو ہمیں جو ہے سمپلی اس کی برانچیز یعنی اس کے لیوز چاہیے ہمیں تو اس کو ہم جو ہے کٹر سے کٹ کرتے ہیں اس کی برانچیز کو کچھ کو اور باقی کا پروسیس دیکھتے ہیں ہم نے اس کو کیسے ریڈی کرنا ہے اپنے بالوں کے لیے جی تو دوستو کٹر ہم لے آئے ہیں اور باری باری اس کی جو ہے وہ برانچیز کٹ کریں گے اپنے بالوں کے لیے میڈیسن ہم میڈیسن ہی کہیں گے اس کو میڈیسن ریڈی کر سکیں جتنی زیادہ آپ اس کی برانچیز کلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کر لیں اس کی برانچیز بھی بہت فائدے مند ہیں اور اس کے جو ہے لیوز بھی بہت زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں پلانٹ ہی بہت زیادہ فائدے مند ہے ہمارے لیے لیں جی ایک ہیلڈی برانچ بھی ہم نے کٹ کر لی یہ آپ دیکھیں اس کو پر فلاورنگ بھی سٹارٹ ہو گئی تھی جی تو دوستو اتنے پتے جو ہیں کافی ہیں مار لی تو ان کو اب لے کے چلتے ہیں جی گھر پہ اور باقی کا پروسیس دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان سے میڈیسن اپنی کیسے ریڈی کر دی ہے موسیقی 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 جی تو دوستو ہمارا روز میری کا لیکوڈ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو پروسیس بھی دکھا دی ہے کہ آپ نے اس کو ریڈی کیسے را کرنا ہے جب یہ ریڈی ہو جائے تو آپ نے جو ہے سٹین کر کے اس کو کسی بھی پونی کی مدد سے چھاننے کی مدد سے آپ نے اس کو چھان لینا ہے اور آپ نے بعد میں اس کو جو ہے کسی بھی سپری والی بوٹل میں آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو میں اس کو اس کے اندر ایڈ کر لیتا ہوں جب آپ اس کو بوائل کر لیں تو آپ نے اس کو جو ہے گرم گرم کسی بھی بوٹل میں ڈالنا آپ نے ہم پہلے صبر کرنا ہے دس سے پندرہ منٹ یہ تھنڈا ہو جائے اچھے سے then آپ جو ہے اس کو کسی بھی بوٹل میں بھر کے رکھ سکتے ہیں اور time to time اس کو use بھی کر سکتے ہیں تو اس کو use کرنے کا طریقہ کیا ہے جی اب وہ دیکھ لیتے ہیں جی تو دوستو یہ ہمارا liquid ready ہو گیا ہے آپ اس کو جو ہے store بھی کر سکتے ہیں fridge میں رکھ لیں یا indoor کہیں پہ بھی آپ اس کو place کر سکتے ہیں time to time آپ اس کو use کریں تو انشاءاللہ آپ کے والوں کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کسارے اس سے حل ہو جائیں گے سو وہ use کر لیں دوپیر کو use کر لیں شام کو use کر لیں لیکن آپ نے daily basis پہ اس کو اپنے والوں میں شاور لازمی کرنا ہے نہانے سے پہلے کر لیں نہانے کے بعد کر لیں جب آپ کا دل کرے آپ اس کو use کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک اس رینڈوپک کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ